سرگرمی ہوں گا اور یہاں ہم بھی اس بات کو مدد دیکھتے ہیں کبیر والا تو اپنے جگہ ہمجھے زلہ خانے وال میں بھی کسی اور شاہدی جماعت کی اتنی سرگرمی انہیں ہی آتی کہ اپنی مسلم لیگ نون نے تحصیل کبیر والا کے اندر اپنی سرگرمی آتی اور بڑے بڑے پروگرام اور بڑے بڑی شخصی آتی تو یقیناً اقفال کی عادت اور اقفال کارپنوں کا ساتھ یہاں موجود تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سہرہ یقیناً ڈاکٹر صدقہ علی شاہ کے سر جاتا ہے کہ جنہوں نے یہاں پر اپنے تمام مختلف خیالات مختلف نظریات رکھنے کے باوجود مسلم لیگ نون کے پیٹ فارم پر سب دوستوں کے جگہ جوڑ کے رکھا ہوئے ہیں اور ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے سیاسی منترنامے کے اندر بھی یہ ان کا ساتھ اس طرح سے قائموں دائم رہے گا اور مجھے میں اپنے صدر محترم کی طرف سے جو یہ پیغام ہے تو انہوں نے یہ بات ضرور وہاں پر ڈاکٹر صاحب کی گوشت گزار کی جائے ڈاکٹر صاحب ہم انشاءاللہ اور عزیز کبیر والا کے مجموعی سیاسی منترنامے پر نظر رکھنے کے باوجود اور ہم تمام تر حالات و واقعات جو بایری گاہ سے گزرتے ہیں ہم اس سب کو بڑے غور سے اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں آنے والے دور میں اس بات کا یقینا یہ خبر اب نظر آ رہی ہے کہ کبیر والا کی قیادت انشاءاللہ اور عزیز آپ کے ہاتھوں میں آئے گی اور آپ کبیر والا کے قائد بن کر قائدے کبیر والا بن کر کبیر والا کے لوگوں کے گتدر کا مدعویٰ کریں گے اور یقینا اس علاقے کو ترقی کے اس سفر پر گامزن کریں گے کہ جس کے لئے یہ عوام ایک ترسے سے ترسی ہوئی ہے اور جیسے کہ عصد بھائی نے بھی کہا کہ وہ ایک سال جو غربت اور اسرت اور مہنگائی میں لوگوں نے گزار دیا آخر وہ ختم ہونا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے میں بلا کسی مطلب ڈاکس اپ جیسے تاغر ہوں جہاں آج نہیں ہے یہاں میں ہم کے لئے کوئی مرضی بہت زیادہ آہ وہ کروں لیکن میں کہتا ہوں کہ یقینا وہ شیر ان پر بڑا حسبحال ہے کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاربان کے لئے میں داقت اظہار خیال دے رہا ہوں ڈاکس اپ کو صرف دو در خواستے کرنا چاہوں گا ڈاکس اپ ہماری آج ایک خواہش آپ سے یہ ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ انیس ستر سے یا اس سے بھی پہلے جو کبیروالا کا سیاسی منظر نامہ تھا کس طرح سے دور گزرے ان پہ آپ ایک بریف سا تفسرہ ضرور کیجئے گا ستر سے لے کر آج دو ہزار گیاں تک اس سیاسی دور کیسا رہا کبیروالا میں کونسی پارٹ یہ کونسے لوگ کیا منظر نامے تھے کہاں کہاں کیا کچھ ہوتا رہا اور خود اس کے اندر جو تبدیلی وقت کے ساتھ ہیں